تختے لاہور کا حکمران کلان چودری پرویزلاہی یا حمزہ شہباز سپریم کورٹ کے دروازے کھل گئے بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ کچھ دیر بعد چودری پرویزلاہی نے 22 زولائی کے انتخاب میں ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو چیلنج کیا چیپ جاسس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینس نے سامات کی حکومت نے بزلی کے سارفین پر بزلیاں گھرا دیں بزلی کے بنیادی ٹیریف میں سات روپے 91 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری آج سے ساڑھے تین روپے فی یونٹ اضافہ آئندہ ماہ بھی ساڑھے تین روپے کھل جھٹکا لگے گا اکتوبر میں بزلی مزید 91 پیسے مہنگی ہوگی سارفین پر آٹھ سو پچاس سرب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا کمرشل سارفین کے لیے بزلی کے بلو پر سیلز ٹیکس کا اطلاق گزشتہ ماہ کی نسبت بلو میں دس ہزار روپے تک اضافہ کاروباری طبقہ بل دیکھتے ہی چکرا گیا گھڑی شاہو بازار میں تازر برادری کا اعتزاز حکومت کے خلاف نارے بازی تازر اہنمان نائی میر نے بارہ سو سے زائد یونٹس پر فکس ٹیکس کا مطالبہ کر دیا حکومت نے تیس ہزار کے بل پر چھ ہزار روپے ٹیکس سائد کیا پچاس ہزار سے زائد کے بل پر نون فائلر کو بیس فیصد اضافی بھرنا ہوں گے سوئی گیس کے گھریلو کنیکشن پر پابندی ایس این جی پیل میں نئے کنیکشن کے لیے درخواستوں کے امباد لگ گئے تعداد تیس لاکھ سے بھی بڑھ گئی صرف لاہورڈ میں گیس کے تین لاکھ نئے کنیکشن درکار آلہ حکام نے گیس کی قلت کے باعث نئے کنیکشن روک رکھے ہیں سوئی گیس کے گھریلو کنیکشن پر پابندی ایس این جی پیل میں نئے کنیکشن کے لیے درخواستوں کے امباد تعداد تیس لاکھ سے بڑھ گئی شہر میں آٹے کا بہران دس اور بیس کلو آٹے کے تھیلے غائب ملو نے سپلائے روک دی گھڑی شاہو شادباد گلشن راوی نیو شالیمار کولونی کے مکین آٹے کی تلاش میں دربدہ غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ڈی سی کا نوٹس آٹے کی فوری فراہمی کی ہدایت ملکی سیاست میں بے یقینی کی صورتحار ڈالر موقع پا کر مزید اگڑا ہو گیا روپے کو مسلسل رگڑا انٹر بینک میں ڈالر مزید تین روپے پانس پیسے مہنگا ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک ڈالر دو سو تین تیس روپے ترانمے پیسے کا ہو گیا اوپن ماکیش میں ڈالر دو سو چھتیس روپے کا فروب بلیک میں بھی بیچے جانے کی شکائل کرونا کی چھتی لہب زور پکڑنے لگی آج شہر میں ایک اور قیمتی جان گئی محلک وائرس نے مزید ایک سو چوبیس افراد کو اپنے شکنجے میں کس لیا مضبط کیسز کی شرح سات اشاریہ پانس فیصد ریکارڈ ڈینگی نے بھی سر اٹھا لیا لاہور میں چھے نئے مریض ڈیپور مختلف ہسپتانوں میں زیرے علاج چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کے سولہ سو مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ادھر ڈی سی کی زیرے صدارت انصداد دے ڈینگی پر اجلاس سرویلنس ٹیموں کی کارکردگی پر ڈریپیں اور سابق صدر آصف علی زرداری کی سر سٹھنی سالگیرہ فلیٹیز ہوٹیل میں گرینڈ تقریب عزیز و رحمان چند فیصل میر آنا فاروق سعید سامید دیگر جویالوں کی شرکت شہر میں دیگر مقامات پر بھی سالگیرہ کی تقریبات ہوئیں سنٹرل سیکیٹیریٹ میں کارکنوں نے تقریب سجائی حسن مرتضی شہزاد سعید چیما نیلم جببار اور دیگر نے کیک کاتا